جو ہیں یا مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی مطلب آپ کو بتانے کے بعد میں ان کی تشریح کروں گا اور اس کا یہ پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز مکمل ہو جائے گا درسی کتاب کے صفحہ نمبر تین سے جو اتباس واقعی ہیں میں ان کی تدریس کرتا ہوں اور تدریس میں ہی جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے یا تراکیب آئیں گے ان کی وضاعت بھی کرتا جاؤں گا اور دوسرے مرحلے میں تشریح کر کے ان اتباسات کو اور اس سبق کو مکمل کروں گا عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی بولے کہ حجاج کے فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے تم کون ہوتے ہو یہ جو ابن سلیمان تھے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قریبی رشتہ داروں میں شامل تھے یہ ان کا نام ہے جاگیر کی سند سے مراد جائداد کے زمین کے ملکیتی کاغذات حجاج سے مراد حجاج بن یوسف جو بنی امیہ کا جرنیل تھا اور عراق کا گورنر تھا ابن سلیمان رونے لگے مضاہم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ سے برتاؤ کرتے ہیں فرمایا ہاں میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں اپنے نفس کے ساتھ یعنی اپنی ذات کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں یعنی یہی عدل و انصاف والا رویہ اپنے معاملے میں بھی اختیار کرتا ہوں اگلا پیرا گراف ہے بنو امیہ کے دفتر عامال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استیسال کر دیا تھا دفتر عامال سے مراد عامال نامہ اسی طرح حق گوئی کا مطلب ہے سچ بولنا سچ بیان کرنا حق کی بات کہنا استیسال کا مطلب ہے نائنصافی حق چھیننا کسی کا حق قصف کرنا عبد الملک بنو امیہ کے ایک خلیفہ کا نام ہے عبد الملک غالباً چھے سو پچاسی عیسوی سے لے کر سات سو چھے تک ان کا دور خلافت تھا عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا روک ٹوک نہ کرنا یعنی مداخلت نہ کرنا کسی کام یا بات سے منع نہ کرنا آزادی پسند عرب یعنی آزاد خیال آزادانہ زندگی گزارنے والے عرب کے لوگ زبانیں بند نہ ہوئیں یعنی خاموش نہ ہوئے وہ لوگ خاموش نہ ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا بدعت نئی بات نیا کام دو نہایت متدین اور راست بعد شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو سوراں ٹوک دیں ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرعت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باقی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے نہایت متدین یعنی دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے متدین انتہائی دیندار راست باز سچ بولنے والے غلطی سرزد ہو غلطی سرزد ہونا یعنی غلطی کا ارتقاب کرنا غلطی واقع ہو جانا فوراں ٹوک دیں یعنی اسی وقت منع کر دیں طرز عمل رویہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ نہایت بے باقی یعنی بہت زیادہ دلیری بہت دلیری یا زیادہ دلیری اقوال قول کی جمع ہے اس سے مراد ہے باتیں نکتہ چینی کرنا تنقید کرنا اگلا پراغراف ہے محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بن عمیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجہ کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا محدث ابن جوزی سے مراد علامہ عبد الرحمان ابن جوزی جن کا سبق کے آغاز میں ذکر ہوا ہے اور جن کی کتاب سیرت العمرین کا بھی علامہ شبلی نومانی نے تذکرہ کیا ہے بسند یعنی ثبوت کے ساتھ حوالے کے ساتھ دلیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے یعنی یہ واقعہ بیان کیا ہے دست و بازو ہونا محابرہ ہے مددگار ہونا گرجہ کلیسہ چرچ عیسائیوں کی عبادت گاہ متولیوں متولی کی جمعہ ہے یعنی گرجہ کی حفاظت کرنے والے گرجہ کا خیال رکھنے والے دعویٰ دائر کیا مقدمہ دائر کیا حسب قائدہ قائدے کے مطابق فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قائدہ کھڑے تھے لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زعم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا خاندانی زعم اس لفظ کو ہمارے ہاں زعم بھی پڑھا جاتا ہے جس طرح دیگر بہت سے الفاظ کا تلفظ ہمارے ہاں غلط ہے اور رائج ہو چکا ہے لیکن صحیح تلفظ زعم ہے تو خاندانی زعم کا مطلب ہے خاندانی گھومانڈ خاندانی تقبر عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا یعنی زمینِ متنازع گرجہ کے متولیوں کو دلا دی زمینِ متنازع یعنی جھگڑے والی زمین تنازع والی زمین فریقِ مقدمہ مقدمے کا ایک گروہ یا ایک فریق عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی مقبرہ قبر کو کہتے ہیں اس کو بلا کر خریدنا چاہا اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا لیکن انہوں نے نمانہ اور تیس دینار دے کر وہ زمین خرید لی عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا اصل اصول یعنی بنیادی اصول مساوات برابری جمہوریت عوام کی حکمرانی یعنی یہ کہ تمام لوگ یقصہ حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں یقصہ برابر صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے ملکی امور ملک کے کام ملک کے معاملات لحاظ رکھنا خیال کرنا ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں ایک درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے لنگر کھانا کہتے ہیں عام کھانے لوگوں کے لیے کھانا پکانے کی جگہ ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے امام کے لیے جس جگہ کھانا تیار کیا جاتا ہے یا وہ کھانا امام کو کھلایا جاتا ہے اسے لنگر کھانا کہتے ہیں ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے ایک شخص مسجد کے سین میں لیٹا ہوا تھا اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوک کر اس کو لگی اس نے جھلا کر کہا کیا تو پاگل ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں پولیس کے آدمی موجود تھے انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہی عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں اس نے کیا گناہ کیا ہے اس نے تو صرف استفسار کیا تھا کہ کیا تم پاگل ہو میں نے کہہ دیا نہیں جھلا کر کہا کا مطلب ہے غصے سے غصے کی قیفیت میں کہا عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبدالملک نے کہا کہ وسیعت کر جائیے مسلمہ بن عبدالملک بن عمیہ کے ایک خلیفہ عبدالملک جس کا پہلے ذکر بھی ہوا ہے اس کے بیٹے کا نام ہے مسلمہ بن کا لفظ عربی میں یا عرب کے لوگوں میں بیٹے کے لئے استعمال ہوتا ہے مسلمہ بن عبدالملک مسلمہ بیٹا عبدالملک وسیعت مرنے والا شخص مرنے سے پہلے اپنی جائداد کی اور اسام تقسیم کے حوالے سے جو تحریر لکھ جاتا ہے یا زبانی طور پر جو نصیحت کر جاتا ہے اسے وسیعت کہتے ہیں فرمایا کہ اسے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے اس سلسلے میں یہ عمر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب حشام بن عبدالملک نے وفاد پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد زکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ دینار تھی لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفاد پائی تو کل سترہ دینار چھوڑے جن میں سے تجہیز اور تکفین کے مسارف ادار کرنے کے بعد دس دینار بچے جو وہ رسا پر تقسیم ہوئے غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا خلفائے بنی امیہ سے مراد بنی امیہ کے خلافہ یعنی حکمران دولت مندی کا مطلب ہے امیر ہونا دولت مند ہونا حشام بن عبدالملک عبدالملک کے بیٹے کا نام ہے مسلمہ کا بھائی حشام بن عبدالملک ترکے میں سے یعنی چھوڑی ہوئی جائداد میں سے اولاد زکور ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے اس آخری پراغراف میں جس کا مطلب ہے بیٹے مذکر اولاد دینار عرب کی کرنسی کا نام ہے درہم بھی عرب کی کرنسی کا نام ہے ریال بھی عرب کی کرنسی کا نام ہے یہاں اس سبق میں دینار یا درہم کا ذکر ہوا ہے تجہید و تکفین کفن دفن کے میت کو دفنانے کے کفن دینے کے غسل دینے کے اخراجات مصارف اخراجات گورا سا وارس کی جمع عزیز طالبہ یہ جو آخری چاند اقتباسات تھے میں نے آپ کے سامنے ان کی ریڈنگ بھی کی اور ساتھ ہی ان کے مشکل الفاظ و تراقیب کی وضاحت بھی کر دی اب دوسرے مرحلے میں میں ان اقتباسات کی تشریح کروں گا غور سے سننی ہے آپ نے تاکہ تشریح کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے اور تشریح کی اچھی طرح آپ کو سمجھ بھی آئے علامہ شبلی نومانی سبق ان اقتباسات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے حوالے سے ان کے عدل و انصاف کے واقعات پر مشتمل معلومات دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنے خاندان میں سے جس شخص کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ تھا اس کا نام تھا ابن سلیمان ابن سلیمان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال بھی کرتے تھے تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بنی امیہ کے وہ لوگ جن کے زیر قبضہ سرکاری یا عوامی زمینیں تھیں وہ اپنی اپنی جائدادوں کے کاغذات لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو ان لوگوں میں یہ شخص یعنی ابن سلیمان بھی شامل تھا یہ جب اپنی جاگیر کے کاغذات لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ان کے ساتھ لگاؤ اور محبت تھی اس کی وجہ سے یہ توقع تھی کہ شاید میرے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کچھ ریایت کریں اور میری زمین مجھ سے نہ چھینیں تو انہوں نے اس توقع پر اپنی جاہدات کے کاغذات حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ارز کیا کہ آئے امیر المومنین آپ میری زمین مجھ سے کیوں چھیننا چاہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ ابن سلیمان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے یہ تم سے پہلے کس کے قبضے میں تھی یعنی کس کی ملقیت میں تھی ابن سلیمان نے بتایا کہ مجھ سے پہلے یہ میرے زیرے قبضہ جو زمین ہے یہ حجاد بن یوسف کے قبضے میں تھی اس بات کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر یہ ان کے قبضے میں تھی تو پھر یہ زمین اب حجاد بن یوسف کی اولاد کے پاس ہونی چاہیے تم اس زمین پر کیوں قابض ہو ابن سلیمان یہ بات سن کر کہنے لگے کہ امیر المومنین اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی ہے حجاج بھی اس پر قابض تھے ان کی حقیقی ملقیت میں یہ زمین شامل نہیں تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تو یہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے جو اصلی زمین کے وارث ہیں حجاج نے اور اس کے بعد تم نے اس پر ناجاز قبضہ کیے رکھا یہ بات سن کر ابن سلیمان کو اپنی زمین کی واپسی کی کوئی توقع نہ رہی اور وہ رونے لگ گئے یہ منظر دیگر لوگوں کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو مضاہم غلام تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ابن سلیمان سے تو بہت محبت کرتے ہیں کیا آپ اس کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں جیسا سلوک کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کا اندازہ لگائیے انہوں نے فرمایا کہ مضاہم تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے میں واقعی ابن سلیمان کے ساتھ ایسے محبت کرتا ہوں جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہوں میرے نزدیک ابن سلیمان اور میرے بیٹے میں محبت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جہاں عدل و انصاف کی بات آ جائے وہاں میں بیٹا تو بیٹا ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہوں اور اپنی ذات کے ساتھ بھی کوئی ریایت نہیں کرتا بنو عمیہ کے خلافہ کی جو تاریخ ہے جو ان کے طرز حکمرانی کے واقعات ہیں اور جو ان کے لوگوں کے حقوق غصب کرنے اور ان سے انتقام لینے والے واقعات ہیں یا عمال ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے تمام برے عمال میں سے سب سے زیادہ جو برا عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے دور حکومت میں عام سے یعنی عام لوگوں سے آزادی اظہار کا اور حق گوئی کا حق بھی چین لیتے تھے یعنی ان سب خلافہ سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باقی سب خلافہ کے دور میں عوام کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ خلیفہ یا حکمران کے معاملات میں مداخلت کریں یا اس پر تنقید کریں عبد الملک کے بارے میں تو یہ بات بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کی سخت مدادی کا یہ علم تھا کہ اس نے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا کہ جو شخص کہ کوئی شخص میری کسی بات میں میرے کسی فیصلے میں مداخلت نہ کرے اور کوئی شخص مجھے کسی بات پر روکے نہیں اگر کوئی شخص میرے فیصلوں پر تنقید کرے گا یا میرے معاملات میں مداخلت کرے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی اگرچہ عبد الملک کے اس سخت حکم کے جاری ہونے کے بعد بھی عرب کے جو چند دلائر لوگ تھے جو آزاد خیال اہلِ عرب تھے وہ خموش نہ ہوئے بلکہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے تھے لیکن اکثر لوگ اس سخت حکم کے بعد سزا کے اور انتقام کے خوف سے خاموش ہو گئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آیا تو انہوں نے اس بدعات کو مکمل طور پر ختم کر دیا یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک اہم کارنامہ تھا انہوں نے لوگوں کو آداد یہ رائے کا حق دیا اور دو انتہائی دیندار اشخاص جو سچے اور دیانتدار بھی تھے اپنے اوپر مقرر کیے اور ان کو حکم دیا کہ جب عدالت کے دوران میں کوئی فیصلہ انصاف کے اصولوں کے منافع کرنے لگوں تو وہ میرے پاس عدالت کے وقت میں موجود رہا کریں اور میری کسی غلطی پر یا غلط فیصلے پر مجھے ٹوک دیا کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس طرز عمل سے لوگ بہت خوش ہوئے ان کو اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے اظہار کرنے کا موقع ملا اور وہ پھر بڑی بہادری اور دلہری اور آزادی کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلوں پر ان کی باتوں پر ان کی پالیسیوں پر ان کے کاموں پر تنقید کر لیتے تھے علامہ عبدالعمن ابن جوزی نے اپنی کتاب سیرت العمرین میں حوالے اور ثبوت کے ساتھ یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ مسلمہ بن عبدالملک جو خلیفہ عبدالملک کا بیٹا تھا اپنی بہادری اور دیگر شخصی خوبیوں کی وجہ سے خاندان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا اور خاندان کے لوگ ہر مشکل میں اسے اپنا مددگار اور حامی سمجھتے تھے اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں گرجہ گھر کے عیسائیوں اور متولیوں کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا جب مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی تو جو عیسائی فریق مقدمہ تھا یا تھے وہ عدالت کے قوانین کے مطابق اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور اپنے دلائل دے رہے تھے جبکہ مسلمہ بن عبدالملک خاندانی تقبر اور غرور کی وجہ سے عدالت کے احترام کا لحاظ کرنے کے وجہے بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے مسلمہ بن عبدالملک کو حکم دیا کہ یہ عدالت ہے جہاں تم بھی اور تمہارے مخالف فریق بھی برابر حیثیت کے حامل ہیں عدالت کے قائدے کے مطابق جس طرح وہ کھڑے ہو کر اپنی بات کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کھڑے ہو کر اپنی بات کرو اور اگر تم کھڑے ہو کر اپنی بات نہیں کر سکتے ہو تو اپنے مقدمے کی ذمہ داری کسی دوسرے شخص کو سونپ دو یا کسی دوسرے شخص کو اپنے مقدمے کا وقیل مکرر کرو جب مقدمے کی کاروائی مکمل ہو گئی تو وہ جھگڑے والی زمین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدل و انصاف کے مطابق گرجہ کے عیسائیوں کو دے دی حالانکہ مسلمہ بن عبدالملک کو خلیفہ کا رشتہ دار ہونے اور ایک سابق خلیفہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ توقع تھی کہ شاید اس زمین کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس معاملے میں رشتہ داری خیال نہیں رکھا بلکہ جو عدل و انصاف کے اسلامی قوانین ہیں ان کو ملہوز خاطر رکھے دے ہوئے عدل و انصاف پر مشتمل فیصلہ سنا دی حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مسلمانوں کے خط میں مقبول خلیفہ نہیں تھے بلکہ عدل و انصاف کی وجہ سے غیر مسلم یعنی عیسائیہ اور یہودی بھی ان سے بہت خوش تھے اور متاثر ہوتے تھے لہذا بعض اوقات وہ عیسائیہ اور یہودی آپ کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت پر بھی بلاتے رہتے تھے اور آپ بھی بغیر کسی عذر کے ان کی دعوتیں قبول کرتے اور ان کے ہاں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جاتے لیکن جب ان کا کھانا کھا لیتے تو اس کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے وفاد وفاد سے کچھ عرصہ قبل انہیں اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند آئی وہ ایک عیسائی کی ملکیت میں تھی آپ نے اس عیسائی کو بولایا اور اس زمین کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی اس عیسائی نے کہا امیر المومنین اگر آپ کو میری زمین اپنے مقبرے یعنی قبر کے لیے پسند ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں میرے لیے تو یہ بات ہی عزاز کا باعث ہے کہ میری زمین خلیفہ وقت کو اپنے مقبرے کے لیے پسند آئی ہے لہذا یہی عزاز ہی کافی ہے میں اس کی قیمت وصول نہیں کرتا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات نہ مانی اور تیس دینار ادا کر کے اپنے مقبرے کے لیے وہ زمین خرید لی عزیز صلوہ اندازہ کیجئے کہ ایسا عادل اور دیانت دار حکمران جو اپنے مقبرے کے لیے بھی زمین اپنے زندگی میں خریدے اس سے ذرا سی بے احتیاطی جا نائنصافی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومات اور سلطنت کا جو بنیادی اصول تھا وہ مساوات اور جمہوریت تھا جس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں یہاں تک کہ خلیفہ یا حکمران کو بھی کسی قسم کی ان لوگوں پر کوئی ترجیح حاصل نہیں اور یہ جو مساوات کا نظریہ ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے غالبا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ایک فرمان ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اللہ کے نزدیک وہی شخص سب سے بہتر ہے جو متقی اور پرہزگار ہے قرآن کے بعض مقامات پر بھی یہ بات قریبا اسی طرح بیان ہوئی ہے حضرت مرمی عبدالعزیز بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے اور اپنے آپ کو خلیفہ یا امیر المومنین ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی ترجیح نہیں دیتے تھے صرف ملکی معاملات میں نہیں بلکہ معاشرتی معاملات میں بھی وہ اس بات خیال 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 رکھتے خیال جو طریقہ تھا وہ بھی انصاف اور عدل پر مبنی تھا جو مسلمانوں کے لیے خلیفہ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے لنگر خانہ تھا جہاں عام مسلمانوں کا کھانا پکتا تھا وہاں روزانہ ایک در ہم بھیج دیتے تھے اور وہاں سے وہی عام مسلمانوں کے لیے پکا ہوا کھانا منگوال لیتے تھے یا وہیں جا کر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی حضرت عمر فاروق کی طرح یہ عادت تھی کہ وہ گشت کرتے تھے رات کو اور عوام کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے تو ایک شخص مسجد کے سین میں لیٹا ہوا تھا آپ اس کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ کے پاؤں کی ضرب اسے لگی وہ نین کی حالت میں ہڑ بڑھا کے اٹھا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے گرفتار کرنا چاہ اور سزا دینی چاہی لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں سزا دینے اور گرفتار کرنے سے منع کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جب وفاق پانے لگے تو مسلمہ بن عبدال ملک نے کہا کہ آپ وسیعت کر دیں حضرت عمر بن عبدال عزیز نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جس کی وسیعت کروں مسلمہ نے کہا اچھا میں ایک لاکھ دینار اپنے خدانے سے آپ کو بھیجوا دیتا ہوں آپ اپنی پسند کے مطابق ان کی وسیعت کر دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے ایک لاکھ دینار دینے کے بہتر ہے یہ رقم جن لوگوں سے تم نے وصول کی ہے انہیں واپس کر دو ان کی یہ بات سن کر مسلمہ سردہ ہو گئے اور رونے لگ گئے اس حوالے سے یہ بات بھی قابل قدر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلفاء بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ عالم تھا کہ حشام بن عبدالملک جب سوت ہوا تو اس کے ترقے اور چھوڑی ہوئی جائداد میں سے جو نقد رقم تھی اس نقد رقم میں سے جو حصہ اس کی اولاد کو ملا وہ ایک لاکھ دس ایک کروڑ دس لاکھ دینار تھا لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز سوت ہوئے تو ان کی کل چھوڑی ہوئی رقم سترہ دینار تھی اور ان سترہ دینار میں سے بھی جب ان کے کفن دفن کے اخراجات خرچ ہوئے تو جو بچے وہ دس دینار تھے جو ان کی اولاد پر اور ورسہ پر تقسیم ہوئے قصہ مختصر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت کا وہی اصول تھا جس کی بنیاد اسلام کے عدل و انصاف پر تھی اور جو اسلام نے قائم کیا تھا عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا